میدان سے لے کر پہاڑ تک بھاری بارش اسے ہاہا کار مچ رہا ہے سب سے زیادہ تباہی اور بربادی مدھی پردیش میں دیکھنے کو مل رہی ہے راج کے باون زلوں میں بیز زلتو ایسے ہیں جہاں سامانے سے زیادہ اور بہت زیادہ بارش ہو رہی ہے تو آئیے دکھاتے ہیں آپ کو اگست والی آفت اپنے ساتھ کس طرح کی مصیبت لے کر آئے اگست میں بادل آفت بن کر برس رہے ہیں اور آفت ایسی برسی کی حالات بے کابو ہوتے جا رہے ہیں ایک دو تین نہیں مدھ پردیش کے پورے بیز زلے ایسے ہیں جہاں موسلا دھار بارش مصیبت بن کر آئی ہے مدھ پردیش میں مونسون نے کیسا فرچند روپ دھارن کیا ہے اس کی مثال آپ کی ٹی وی سکرین پر موجود ہے دونوں ہی تصویروں میں منصور کے بھگوان پشوپتی ناج کی پرتیمہ دکھائی دے رہی ہے کچھ گھنٹوں کی بارش کے بعد منصور میں شیونا ندی ایسی اوفان پر آئی کی ندی کا پانی مندر کے گربگری میں پرویش کر چکا ہے اس مندر میں بے حد دڑلپ پشوپتی ناج کی اشت مکھی پرتیمہ ہے جس کے چار مکھ پانی میں دھوپ چکے ہیں یہ مدھ پردیش کے نرسنگپور کی تصویر ہے جہاں تیز بارش کے بعد دودھی ندی اوفان پر آ چکی ہے پہلے پہل اس تصویر کو دیکھ کر سمجھ میں نہیں آتا کہ ہو کیا رہا ہے لوگ فسے ہوئے ہیں یا پھر کسی کو بچانے کی کوشش ہو رہی ہے لیکن کچھ دیر بعد غور سے ان تصویروں کو دیکھنے کے بعد پتا چلتا ہے لیکن نہ تو کوئی بھسا ہوا ہے اور نہ ہی کسی کو بچانے کی جد و جہد ہو رہی ہے دراصل یہ لوگ جان جوکھم میں ڈال کر پانی میں بہتی لکڑیوں کو پکڑنے کی کوشش کر رہے ہیں مدی پردیش کے کئی زلوں میں بارش آفت بن کر آئی ہے مدی پردیش کی راجدھانی بھوپال سے قریب 57 کلومیٹر دور وزیشہ زلے کا حال دیکھ لیجئے اعتحاسک نظریے سے مدی پردیش کا بہت مشہور وزیشہ بدحال دیکھ رہا ہے حالات اتنے خراب ہیں کہ لوگوں کو جان بچانے کے لیے اپنا گھر چھوڑ کر سرکشت علاقے کی طرف جانا پڑا ہے بیتوا ندی خطرے کے نشان تک پہنچ گئی ہے تمام ندینالے اوفان پر آ چکے ہیں کئی گاؤں کا مکھے راستوں سے سمپر پوری طرح کٹ چکا ہے راحت اور بچاو کے لیے انڈی آر ایف کی ٹیم تینات ہو چکی ہے بیتوا میں یہ اوفان پر ہے اور قریب 60 گھنٹے ورسانت کو ہو چکے ہیں اور آس پاس کی بستی پوری ڈوب چکی ہیں مدر پردیش کے صرف گاؤں ہی نہیں بلکہ زلو اور گاؤں تک پہنچنے کا راستہ پوری طرح بند ہو چکا ہے ڈوبے ہوئے مدر پردیش کے حالات دکھانے کے لیے ایوی پی نیوز سمباد داتا گیا نیندر تیواری رائپور سے ہوشنگ آباد کے لیے روانہ ہوئے تھے لیکن پانی نے کیسے گاڑی پر بریک لگا دیا یہ گیانے اندر تیواری بتا رہے ہیں اگر آپ بھوپال سے آ رہے ہیں یا کسی دوسرے سہر سے یعنی ناکپور سے آ رہے ہیں اور ہوشنگ آباد آپ کو جانا ہے تو ہوشنگ آباد جانے کی یہ جو سڑک ہے اس کا استعمال مد کیجئے گا کیونکہ نیشنل ہائیوے سے جب ہوشنگ آباد جانا ہوگا تو اسی راستے سے ہو کر جاتے ہیں جیادہ تر لوگ یہ راستہ بلکل مت پکڑیے گا کیونکہ یہاں کل سے پانی بہ رہا ہے اور پل کے اوپر سے پانی بہ رہا ہے اور کتنا پانی ہے آپ یہ دیکھ لیجئے کہ ایک دم ندی کی شکل میں یہ پوری سڑک جو ہے وہ تبدیل ہو گئی ہے اور یہاں آوہ گون بادیت ہو گیا ہے اس پل کے اوپر سے پانی بہنے کی وجہ سے اب لوگ آنا جانا نہ کریں اس کے لیے یہاں پر مد پردیش پولیس کے جوان ہیں صرف ہوشنگ آباد تک کا راستہ ہی نہیں بند ہے مد پردیش کے گری منتری نروتم مشرا بتا رہے ہیں کہ ایم پی میں کہاں کہاں کون سے راستے بند ہو چکے ہیں ذرا دھیان سے سنیے ان کی بات ابھی ہمارے جو پرمک مارگ ہیں یہ پرمک مارگوں میں منڈلا سے نیمج والا جو مارگ ہے منڈلا سے سیبنی والا نیمج والا نہیں سیبنی والا جو مارگ ہے یہاں مارگ بند کیا ہے پانی اوپر ہے اورچھا سے پرتوی پور والا جو بیتوا ندیب کا مارگ ہے وہ ابھی بند کیا گیا ہے چندری سے للک پربالا بھی جو مارگ ہے وہ بھی بند کیا یہ دونوں ہی بیتوا سے جڑے ہوئے ہیں برے لی سے پپریہ مارگ ہے وہ بھی بند کیا گیا ہے یہ جو پرمک مارگ ہے یہ ہے اور چھوٹے چھوٹے رپٹے بھی پلیاں ہیں یہ بھی ابھی اوپان پر ہیں ان راستوں پر بلکل مت جائیے اور بہت ضروری ہونے پر ہی اپنے گھر سے باہر نکلئے کیونکہ جس طرح کی بارش ہو رہی ہے اس میں باہر نکلنے پر رتلام جیسا حادثہ پیش آ سکتا ہے بس کا آدھا حصہ اور اندھے مو پانی میں ڈوبا ہوا ہے تصویریں دیکھ کر لگتا ہے کہ مانو راستہ اچانک ختم ہو گیا اور اس بس کے لیے آفت بن گیا گریمت یہ تھی کہ جس وقت بس کے ساتھ حادثہ ہوا اس وقت کوئی آتری نہیں تھا اور بس کو چلا رہے ڈرائیور نے موقع رہتے ہی باہر گوٹ کر اپنی جان بچا لی مدی پردیش کی راج دھانی مہوپال سے صرف 38 کلومیٹر دور ہے سیہور سیہور مکھی منتری شیوراج سنگھ کا گریزلا ہے جہاں 48 گھنٹے کی بارش کے بعد بار جیسے حالات پیدا ہو گئے نرمدہ ندی میں افان کی وجہ سے کئی گاؤں میں پانی گھسنے لگا ہے ندی کے افان کو دیکھ کر لوگ پوجا ارچنا کر رہے ہیں اور صرف آم لوگ نہیں ایم پی کے سی ایم نے بھی ندی کے رودر روپ کو واپس لینے کے لیے پرارتھنا کی شیوراج اپنی پتنی کے ساتھ نرمدہ پورم زلے کے نرمدہ سیٹھانی گھاٹ پر موجود تھے شیوراج سنگھ چوہان لگاتار الگ الگ زلوں کے کلیکٹر سے سمپرک بنا کر حالات کا جائزہ لے رہے ہیں دو دن کے بارش کے بعد مدی پردیش کا رائے سین زلہ ڈوبا ہوا ہے کھیت کے کھیت ڈوب گئے ہیں گاؤں کو کھالی کر آیا جا رہا ہے اور رائے سین میں یہ حالات اس لیے پیدا ہوئے ہیں کیونکہ وہاں چوبیس گھنٹے کے بھیتر سامان سے چھہ سو سہتالیس پیس دی زیادہ بارش ہو چکی ہے رائے سین میں دو دن کی چھٹی گھوشٹ کر دیئے کلیکٹر نے رائے سین کے ساتھ ساتھ جو پاس کے جلے ہیں سیہور بیتول ہوشنگابار بھوپال ان تمام جگہوں پر پانی کا بھاری الارٹ ہے اور ان سکولوں میں آج چھٹی کا دی گئی ہے اور کیونکہ پرشاہ سن نے کہا ہے کہ بھاری سے بھاری بارش کیاں چیتاؤں نہیں دی گئی ہے مگر نشری تھی اس بارش نے لوگوں کو مشکلیں بڑھا دیئے لوگوں نکلنا مشکل ہو رہا ہے چھوٹے ندی چھوٹے پل ہیں سبمرز ہو گئے ہیں اوپر سے پانی بہرہا ہے رائے سین میں بارش کا کہہر ایسا برپا کی ایک سال پہلے بنا پل دھست ہو گیا پل کا ایک حصہ تین فیٹ تک زمین میں دھس چکا ہے تین کروڑ 28 لاکھ کی لاغت سے بنا پل موسلا دھار بارش کو نہیں جھیل پایا ای بی پی نیوز سمباد داتا بریجیش راجپوت نے پل تک پہنچنے کی کوشش بھی کی لیکن پل کے آس پاس جمع پانی جھیل کی شکل لے چکا تھا میں اپنے کیمروز سے کہوں گا کہ وہ دکھائیں وہ دو سو میٹا دور پانی میں ڈوبا ہو جو پل دیکھ رہا ہے وہ پل ایک سال پہلے بن کے تیار ہوا تھا اور بیگم گنج کو اس سائٹ کے پچیس دوسرے گاؤں سے جوننے کیلئے بنایا تھا مشکل سے تقریباً تین کروڑ کی لاغت سے پل بن کے تیار ہوا تھا اور پہلی بارش میں ہی ایک طرف سے چٹک گیا اور اب ایک طرف سے لگاتا دھسکتا جا رہا ہے پل پل ٹوڑ گیا ہے آنا جانا مشکل ہو رہا ہے اور اتنی بارش ہوئی کہ بینا ندی نے اس پل کو چاروں ترپ سے سبمرج کر لیا ہے پل ٹوڑ گیا ہے وہاں تک جانا مشکل ہے ہم نے کافی کوشش کی کہ پل کے پاس تک پہنچے مگر وہاں تک جانا مشکل ہے کیونکہ بیچ میں ایک بڑی جھیل سی ہے جس میں تقریباً کمر کمر سے اوپا تک پانی ہے ایم پی کے بالا گھاٹ میں پندرہ اگست کو سامان سے سات سو چیاسی فیصدی زیادہ بارش ہوئی ہے نرمدہ پورم میں سامان سے چھے سو سولہ فیصدی زیادہ بارش ہوئی چھندوارہ میں سامان سے چار سو تیرانبے فیصدی زیادہ بارش ہوئی ہے سیونی میں تین سو اکیاسی فیصدی تو گنا میں سامان سے تین سو بیالیس فیصدی زیادہ بارش ہوئی ہے جبکہ ساگر میں سامان سے دو سو چھیاسی فیصدی زیادہ بارش ہوئی ہے سامان سے 286 فیصدی زیادہ بارش ہونے کا مطلب کیا ہوتا ہے اس سمجھنے کے لیے ساغر سے آئی اس تصویر کو دیکھئے نیچے پانی کا تیز بہاو ہے اور اوپر رسی کے سہارے ایک ایک کر کے لوگ ندی پار کر رہے ہیں تھوڑی سی بھی چونک ان کی جان پر بھاری پڑ سکتی ہے اور آپ یہ جان کر حیران رہ جائیں گے کہ جان جوکھم میں ڈال کر پندرہ اگست کے دن گرام پنچ آیت وردھورا کے پنچ اپنی ٹیم کے ساتھ پنچ آیت بھون میں جھنڈا پھیرانے جا رہے تھے لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ یہ کوئی پہلی بار نہیں ہے ندی کنارے بسے اس گاؤں میں ہر بار بارش کے موسم میں یہی حال ہوتا ہے یہی تصویر ہوتی ہے اور یہی ان کی تقدیر ہوتی ہے اور ادھر روڈی شا کے بھدرک میں بھی سیلاپ کا تانڈاو دیکھنے کو مل رہا ہے بیترنی ندی اس وقت پورے اپنے اپنے اپھان پر ہے اور اس وجہ سے آس پاس کے علاقوں میں پانی بھر گیا ہے بھدرک کے پچیس زلوں میں باڑ کے حالات ہو گئے ہیں ہم آپ کو بھدرک میں سیلاپ کی تصویریں دکھا رہے ہیں اور ان تصویروں کے ذریعے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ گاؤں میں پانی بھرنے کی وجہ سے لوگوں کی کتنی مشکلوں کا انہیں سامنا کرنا پڑ رہا ہے تو تصویریں آپ کے سامنے ہیں کس طریقے سے لوگوں کے سامنے مسیبت کا سیلاپ اس وقت ان کے گھروں کے سامنے ہیں کس طرح سے یہاں پر لوگوں کے گھروں کے باہر پانی کا جو جمعب ہے وہ ہے لوگوں کو کئی طرح کی دکھتوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے تو اس وقت کئی شہروں میں سیلاپ لوگوں کے زندگی میں آفت بن کے پریشان کر رہا ہے یہ ہے شرم جی جو رات کا کھانا اور دیش دنیا کی سرکھیاں دو نوہ لیتے ہیں سمیت عوستی کے ساتھ اب یہ ہے ان کے پڑو سی بینر جی صاحب مشتی دوئی کھاتے کھاتے پورا بنگال جان لیتے ہیں سبندے کے ساتھ ان کی طرح آپ بھی دیکھیں اپنے فیوریٹ نیوز اینکر کو ایک ہی ایپ پر اور ڈاؤنلوڈ کیجئے ای بی پی لائیو ایپ اپنے سمارٹ ٹی وی پر ای بی پی نیوز آپ کو رکھے آگے